جب مارنگ گائز آج ہے سیکنڈ دے شملا میں ہمارا تو کل تو ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے کل ہم نے پورا رات تک گھومے ہیں وہاں پہ اور مطلب اتنا زیادہ رش ہوا پڑا جائے شریعانوان تو کل کی تھکاوٹ کے بعد ہم نے رات کو بہت زیادہ آرام سے مطلب اتنا اچھی والی نیند آئی ہے ریسٹ کیا اور آج صبح صبح بس بھوک لگ گی تھی اور ہم آگے تھے بریکفرس کرنے بریکفرس کرنے کے بعد پھر ہم پہنچ گئے مطلب بریکفرس کرنے کے بعد ہم نے کافی دیر ریسٹ کیا اور پھر اس کے بعد ریسٹ کرنے کے بعد ہم پہنچ گئے پھر سے مارڈ روڈ شملا کی اور جب مارڈ روڈ میں ہم آئے ہیں تو آفٹرون کا ٹائم تھا اور اس ٹائم پہ مطلب یہاں پہ مطلب لوگ اتنے زیادہ آئے پڑھے تھے مجھے لگا شام کو رش ہوئے گا لیکن شام کو رش نہیں تھا دن کے ٹائم میں کافی رش ہو چکا تھا ویسے شام ہونے والی تھی کیونکہ دوپیر تک تو ہم نے جو صبح بریکفرس کیا تھا نا آج میں نے پوری کھا لی تھی بریکفرس میں اور بس اسی طرح سے شاید پوری کھانے کے بعد مجھے نیند آگی تھی بہت اچھی اچھا لگ رہا تھا اور گائز دھوپ کافی زیادہ نکل ہوئی ہے تھا ہمیں ایکسپیکٹر تھا کہ شاید سنو فال ہوئے گا کرسماس پہ لیکن نہیں ہوا تو ہم نے پھر سوچا چلو کوئے بات نہیں it's okay maybe new year پہ ہو جائے تو میں ڈھلوزی میں ہوں گی ہے نا اس ٹائم پہ تو دوسری چیز یہ ہے کہ سنو فال کا مجھے زیادہ craze نہیں ہوتا اچھی لگتی ہے میں بچپن سے سنو فال دیکھتی آئی ہوئی ہے نا بہت مجھے ہوتا ہے کہ سیمی کو دکھاؤں اس کے پاپا کو دکھاؤں مجھے اچھا لگتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ پھر بس یہاں کا ہم نے آج سوچا فوڈ وغیرہ ایکسپلور کرتے ہیں یہ انکل نا یہاں پہ میں چلتے چلتے وک کرتے کرتے رک گئی ہے یہ ویڈیو بنانے کے لیے انکل جی نا یہاں پہ چھولے بھٹورے بنا رہے تھے تو بھٹورے جس طریقے سے وہ فرائے کر رہے تھے ان کو دیکھ کے میرے موہ میں پانی آ گیا لالچ آ گیا بہت آج بائی چانس ماننگ میں بھی میں نے آلو پوری کھائی ہوئی تھی ویسے تو میں نے بریڈ آمیلیٹ بھی کھایا تھا لیکن میں نے یہ پوریاں دیکھ کے مجھے سچ میں دل گیا ویڈیو بنانا لوں ادھر یہاں پہ نا آج پورے شملہ میں مجھے ریڈ کلر کی سانٹا سانٹا دیکھی جا رہے تھے اور اتنی اچھی والی وائز آ رہی تھی کہ پوچھو ہی ماتیار گائز اوپر سے ویڈر چلتے چلتے تو گرمی لگ رہی تھی لیکن شام کو جب دھوپ چلی جاتی ہے نا تو اس ٹائم تو کافی زیادہ ٹھنڈ لگ رہی تھی اور یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی بہت زیادہ انجوائی کر رہے تھے اور بہت زیادہ ہیپننگ تھا یہ تھا کہ رش بہت زیادہ ہوا پڑا تھا بہت ہی ایسی تک بیچ میں لگ رہا تھا کہ کھامکھا کا رش ہے می بھی کچھ لوگ جیسے کرسماس تو چلی رہا ہے نا ابھی نیو یار آنے میں ٹائم ہے تو کرسماس میں لوگ آ جاتے ہیں گھومنے کے لیے اور سنو فال سوچ کے بھی لوگ آ جاتے کیونکہ فورکاس تھا کہ می بھی کرسماس کے ٹائم پہ سنو فال ہوگا لیکن ایسا نہیں ہوا اب دیکھو نیو یار میں پھر سے رش ہو جائے گا ہی ماچل میں کیونکہ کرسماس کے بعد لوگ اپنے گھروں کے لیے واپس چلے جائیں گے اور دوسری چیز یہ آئے کہ ریسٹورنٹس میں بھی بلکل جگہ نہیں مل رہی تھی جہاں پہ بھی ریسٹورنٹ میں جا رہے تھے ہر ریسٹورنٹ ویٹنگ پہ جا رہا تھا اور آپ کو کچھ ویٹ کرنا پڑ رہا تھا لیکن ہم ویٹ نہیں کر رہے تھے ہم لوگ خوم لے رہے تھے ہم نے کہا چلو یار اور ہم نے سوچا کہ آج سارا فود بھی ایکسپلور کرتے ہیں ڈرنکس ایکسپلور کرتے ہیں ساتھ میں جو یہ پلیزنٹ ویدر ہے یہاں کا اس کو بھی ایکسپلور کرتے ہیں لیکن ڈر بھی لگ رہا تھا بکاوز ابھی ابھی جسٹ نیوز آ رہی ہے کہ کرونا کیسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو ہم ویسے تو میں نے ہمیشہ سے سینٹائزر اپنے باگ میں رکھا ہوتا ہے تو تھوڑے سی پرکاوشنز بھی لے رہے تھے یہاں پہ میرا گرم گرم سوپ آ جکا ہے اور میں جہاں پہ بھی جاتی ہوں جس کسی بھی ریسٹرور میں جاتی ہوں سب سے پہلے میں سوپ ہی آرڈر کرتی ہوں کیونکہ سوپ کھانا پینا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ساتھ میں سیمی پتہ نہیں کیسے اتنے چیلڈ والے ڈرنکس پی لیتی ہے اس نے اپنے لیے لیمینیڈ پیچ آئیس ٹی سوری کیا بول رہی ہوں آرڈر کری تھی گائز اور بس مجھے تو بس گرم گرم کچھ چاہیے ہوتا ہے تھنڈے تھنڈے ویدر میں اور یہاں پہ میں اپنا گرم گرم سوپ انجوائی کر رہی تھی اور ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے چل کر رہے تھے باتیں بھی کر رہے تھے اور ساتھ میں یہاں کا ویدر اور اتنا زیادہ جو ٹرافک ہوا پڑا تھا لوگوں کا گاڑیوں کا ٹرافک نہیں اس کو بھی انجوائی کر رہے تھے گائز بس ہم ہم نے اپنا اس طرح سے کچھ میل انجوائی کیا اور اس کے بعد ہم نے سوچا کہ آج رات تک ہم لوگ یہی پہ گھومتے رہیں گے بکاوز ہم اپنے ہوتیل سے لیٹ ہی نکلے تھے تو آج کیا ہے کہ ٹو ڈے سے یہاں پہ ونٹر کارنیول چل رہا تھا آج 25 ہے اور کل رات تک کو بھی کافی اوپر سٹیج لگا ہو ہے اور وہاں پہ اس طرح کی ونٹر کارنیول ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو ہے نا یہاں پہ اپنا ہی مارچل کا موسیقی تو گائیز یہ تو رات تک چلتا رہے گا اور ہم لوگوں نے پھر سوچا کہ یہاں پہ نہیں رکھتے ہیں بیکا کرونا کی در کی وجہ سے ہے نا تو بس اسی طرح سے پھر ہم لوگ street walk کرتے رہے اور street walk کرنے میں جو مزا ہے نا گائیز وہ مجھے نہیں لگتا کسی اور چیز میں ہم ہماری ہماری یہ بلکل starting point سے start ہو کے end point تک mall road اور ridge پہ پورے flags لگائے ہوئے تھے اور یہ just انہوں نے specially جو یہ decoration کریے ہے specially winter carnival کے لئے and christmas تو تھا ہی تھا موسیقی 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 آگئے تھے گھوم پھر کے اور ہم نے بہار کا بہت کچھ کھا لیا تھا اور ہم دو تین گھنٹے پہل لی آگئے کیونکہ ہم دوپیر کے نکلے ہوئے تھے اور من نہیں کر رہا تھا رکنے کا کیونکہ وہاں پہ نا اتنا زیادہ رش ہو گیا تھا تو رش کو ریس رائیس راجمہ چاول مگایا ساتھ رائی تھا یہ توا چپاتی ہے ساتھ میں پاپر ہے اور یہ سیلیڈ ہے سیلیڈ تو نیمگایا دن کو بہت کھا لیا تھا تو یہاں پیاس وغیرہ تو بس ڈنر کریں گے اور ابھی تو راجمہ چاول کھانے کئی من کر ہم پہنچ گے ہم پہنچ گے ہیں پانی کھٹ اور ابھی میں نے کیمرا کیا ہے روم میں پہنچ گے کیونکہ اس سے پہلے جب ہم کاری سے اترے تو انہوں نے آدھانٹا ہوتا دماغ کھایا تو میں کیمرا آن نہیں کر سکتی اور یہ چھوٹا والا بیبی اور یہ ریس بیبی بھائی تینوں بچے ایسے ملے آپ سوچ بہت سکتے یہ بہت میس کرتا ہے اس کو انانسائیٹی پروblem ہو جاتی ہے میرے جان سے لیکن یہ کہ یہ نانو نانی کے ہوم میں تھے میرے میک چھوٹا بیبی دیکھو کیوں کیوں کرے گا پتہ نہیں بہار تھا بہتے دیکھنا گھومنے ہوئی 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 یہ کون ہے یہ کون ہے یہ کون ہے سیمو دنوں پا کھیل رہا کھوڑے کوفی 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 کوبی 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 اوہ اندر مجھایا اوہ 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 a میرہ دیجا میرہ دیجا ی sixty 米 ہمیں 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 جلی 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 آمیال جلی 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 مینگ آئی جلی 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 باعوا روش با با بutzد با با موسیقی